حکومت پنجاب کی طرف سے وزیراعلا عثمان مزدار صاحب کی طرف سے پاکستان بھر اور دنیا بھر میں وہ خواتین جو مجھے سن سکتی ہیں میں ان کو اس انٹرنیشنل ڈیر پہ دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کروں گی اور ان خواتین کو جو دنیا بھر میں جدوجہد کر رہی ہیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے مختلف ممالک کے اندر مسائل کا سامنا کر رہی ہیں لیکن وہ ڈٹ کے اپنے عظم اور جذبے جوان رکھتے ہوئے ہر جگہ پہ اپنے برابری کے مساوی حقوق لینے کے لیے جس طرح سے متحرک ہیں میں ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہوں آج کیونکہ ایک ایسا دن ہے جو ہر دن جو ہے وہ خواتین کا دن ہے اور ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی دن بھی مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر دن میں خواتین کا جو اصل رنگ ہے جب تک وہ آیا نہ ہو وہ رنگ نہ مکریں نہ گھر کے اندر کسی رشتے کا تقدس بحال رہتا ہے اور نہ گھر سے باہر کسی دفتر کے اندر ان خواتین کی پارٹی سپیشن کے بغیر وہ عمل مکمل ہوتا ہے نہ کسی حکومت کی پالیسیز میں خواتین کو مناسب جگہ دیئے بغیر ان کے اپنے پالیسی میکر جو ہے وہ کسی جگہ بھی سرخن نہیں ہو سکتے تو لہٰذا صرف ایک دن کو خواتین کی ازادی کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرنا یہ تھوڑا سا نائنصافی بمبنی رویہ ہے ہر دن جو ہے وہ خواتین کا ہونا چاہیے اور پاکستان اور دنیا بار کے ہر معاشرے میں ہر دن کو خواتین کی طاقت اور یک جہتی کے طور پر منایا جانا چاہیے میں آج حکومت پاکستان اور حکومت بنجاب کی طرف سے کیونکہ ایک پبلک ریپیزنٹیٹیو ہوتے ہوئے ایک وومن ایکٹیویسٹ ہوتے ہوئے ایک سوشل ورکر ہوتے ہوئے ایک سب سے اہم ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہوئے یہ پیغام لے کے آئی ہوں آپ سب کے پاس کہ ہماری آدھی سے زائد جو عبادی ہے ون ہیوٹیلائزڈ فورس ہے اس کو فال بنانے کے لیے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں امپارٹنٹ کنٹریبیوٹری پارٹنر بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو منیفیسٹو ہے اس کے اندر عمران خان کی جو ویئن ہے وہ یہاں ہے کہ ہم کنوینسٹ ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے ترقی کی منازل تہہ کرنی ہے اور جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو اپرچونٹیز میں بدلنا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ریسپی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو باختیار بنائیں اپنی خواتین کو آئینی اور قانونی تحفظ دیں ان کے بنیادی حقوق کو جو پاکستان کا آئین اور ہمارا دین زمانہ دیتا ہے ان تک پہنچانے کے لیے قلیدی کردار ادا کریں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں ہماری پارٹی کی سطح پہ میری بینیں متحرک ہیں وہاں حکومتی سطح پہ کیابنٹ کے اندر آشفہ ریاض جیسی ہماری وومن منسٹر جس نے دو ہزار اٹھارہ کی جو وومن ایمپاورمنٹ پالیسی ہے نہ صرف اس کو تشکیل دیا بلکہ اس حوالے سے عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے وزیرعالہ عثمان بزدار کی ایک معامل بن کے جس طرح سے محنت کر کے معاشرے کے تمام سیگمنٹس کو گٹھا کر کے وہ اس پالیسی پہ عمل درامت کرنے کے لیے کوشش ہیں میں ان کی اور ان کی ٹیم کو بھی خراجت حسین پیش کرتی ہوں چونکہ اس وقت آج کا دن جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ ہر سال یہ دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن ہر سال اس دن کے اندر ہم کیا اچیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری اس فنکشن اور اس کوشش کی بعد عام عورت کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور ہم اس کے دکھوں کا کس حد تک مدعویٰ کرتے ہیں یہ وہ چیلنج ہے ہمارے سامنے جس کو ورکم کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو اس وقت سب سے بڑی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرتی روائیوں کو کیسے بدل گئے اور وہ معاشرتی روائیے جو ہمارے ہر شعبے سے جڑے میں ہیں وہ کسی ایک حکومت کے روڈ مائپ کی اکاسی نہیں کرتے ہر شعبہ جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے نان کمنٹل پارٹنر ہے ان کو جب تک ہم فیسیلیٹیشن کر کے ونیشپ نہیں دیتے اور حکومتی ترجیحات جو ہیں اس کو پریکٹیکلی نچلی سطح پہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہمارا یہ مشن دورہ رہتا ہے میں حکومت پنجاب کی جو پندرہ ہماری مین منسٹریز ہیں جو ہواتین کے حکومت کے ساتھ جڑی ہیں وہاں جو ڈسکرمنیٹری لاز ہیں ان قوانین کو خواتین کے حقوق کے ساتھ ہمہنگ بنانے کے لیے ہم نے ان پندرہ منسٹریز میں ریکمنٹیشن کی ہیں وہ خواتین جو پریکٹیکلی معاشی محاصبے از ای ورکنگ وومن کام کر رہی ہیں ان کو سہولتکاری فراہم کرنے کے لیے جو ڈیک ائر سینڈرز کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ دو سو بارہ ڈیک ائر سینڈر پنجاب میں قائم کیے گئے ہیں اور جو ہمارا وومن پروٹیکشن ایکشن پلین ہے اس کے اندر جو ایکسکلوسیو آپ کے لیے خواتین کے لیے ایک چھت کے نیچے آپ کی خواتین کی ترقی کے ساتھ جنہے منصوبے ہیں اس کے بعد ضابطہ عمل کا آغاز ہو چکا ہے میرے سامنے ایک ورکنگ ہومن ہوتے ہوئے کیا چیلنج ہے جو میں دیکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں میری بیٹیاں میری بہنیں امائیں وہ اس رویے سے کسی طرح بچ سکے اور ان کے راستے کے کانڈے ہم مل کے چن لیں اور اپنی اگلی نسل کو جب یہ پاکستان ہم ہینڈ آور کریں تو ایک بہتر پاکستان ہو ان کے ترقی اور خوشحالی کے راستے کی رکافتیں ہٹ گئیں ہوں اور ان کو ہر طرح قائنی اور قانونی تحفظ دستیاب ہو میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے میرے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں یہ میرے جو یہاں اس پروگرام کے اندر ایک کلیتی پارٹنرز ہیں جب تک ہم میل اور فی میل اس جینڈر ڈسکرمنیشن سے نکل کے ہم ایزا پارٹنر اپنے ان تمام رویوں کو درست نہیں کرتے جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا جو ہماری سوچ ہے کوئی معاشرہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک آپ اس معاشرے کی سوچ نہیں بدلتے اور سوچ کو بدلنے کے لیے اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے اور اس حال کے اندر جتنے مرد خضرات موجود ہیں مجھے خوشی ہے یہ جان کے کہ مومن ڈے میں آج وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں کھڑے ہیں اور یہی وہ تبدیلی ہے کیونکہ اکیلی خواتین تنہا کسی طرح بھی اپنے ان حقوق کے لیے جدو جہد نہیں کر سکتی جب تک اس کا بائی اس کی طاقت بن کے اس کا باپ اس کا سرپرست بن کے اس کا خامد اس کا سہولت کار بن کے آگے نہیں پڑے گا تو ہواتین ترقی اور خوشحالی کا یہ خواب لے کے اپنی آنکھوں میں سجائے اسی طرح ریلیاں نکالتی رہیں گی اور اپنے دکھڑے بیان کرتی رہیں گی ان کے دکھوں کا صرف اور صرف مدعوہ اور مرم جو ہے اس کی کنجی مرض حضرات کی جیب میں ہیں وہ جس روپ میں بھی ہیں ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر بستے ہیں جہاں ہمارا دین خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمیں نہ صرف طاقت دیتا ہے بلکہ دنیا کا سب سے پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس جو ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ایک قصاص ہے اور ہمیں اپنے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے صرف اور صرف ان اسلامی تعلیمات پہ عمل درامت کی ضرورت ہے ہمارا یہ فخر سے سربلند ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہنے والی بیٹیاں ہیں جہاں ہمارا والد جو ہے وہ رزقی حلال کما کے ہمارے لیے ہر وقت جدوجہد کرتا ہے اور ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہن کی حصیت سے ہماری وہ بھائی ہماری طاقت بن کے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک چٹان جیسا عظم دیتا ہے اور اسی معاشرے کے اندر وہ خامد جو ہے اگر اپنی بیوی کے ساتھ سپورٹ نہ کرے تو بیوی جتنی مرضی قابل ہو وہ کسی صورت بھی اس معاشرے کے اندر اپنی موسیقی